پردان منتری نرین موڈی جی تو تین گفت کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے کہ گورکپور میں کھات کار کھانا دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے ایمز بن کے تیار ہو گیا اس کا ادھگاٹن ہو گیا اور میڈیکل ریجنل ریچر سینٹر یعنی آئی سی ای ایمار کی نئی بیلڈنگ کا ادھگاٹن ہو گیا یہ گورکپور اور پروانچل کے لئے بہت ضروری تھا اور نہ کیول گورکپور کو بلکہ بیہار نپال مدھ پردیش چھتیس گھر ان سب کو فائدہ ملنے جا رہا ہے لیکن جو تین نشانے موڈی جس ساتھ گئے اس کی بات کوئی نہیں کر رہا وہ تین نشانے میں سے سب سب پہلا نشانہ تو انہوں نے وکاس کو لے کے ساتھا کیونکہ جس کا انہوں نے شلہ نیاز کیا اسی کا انہوں نے ادھگاٹن کیا اور ساتھ ساتھ ایک حلدیہ سے چلی ہوئی پائپ لائن تھی جگدیش پور تکاری تھی اس کو لے کر کے بھی موڈی جی نے بہت کم بولا لیکن وہ ایک بہت اہم بات ہے دوسرا انہوں نے نشانہ ساتھا اپنی ہی پارٹی پر کیونکہ اب پھر دو مخمنتری مخمنتری کے س ہاتھ میں تھے یعنی مخمنتری یوگی عدیت ناتھ کشو پرشاد موریا اور ڈاکٹر دینیش شرما یہ تینوں پھر ایک ساتھ منچ پڑھتے اس کا مطلب جو موڈی جی نے کندے پہ ہاتھ ڈال کر کے یوگی جی کو سمجھایا تھا وہ چتھارت ہوتا دکھ رہا ہے اور تیسرہ بڑا نشانہ تو سوشل میڈیا پہ اتنا وائرل ہے ریڈ ٹوپی ریڈ الارٹ موڈی جی نے بلکہ چھوٹکی لیتے ہوئے ایک طرف تو وکاس کا اتنا لمبا خ اور دوسری طرف وپکش کو اس طرح نشطہ بون کرتے ہیں کہ جی پرکاش ناران اور لوہیا سے ان کے اوپر چوٹ کرتے ہوئے اور مقتار انساری اور یہاں تک لے کر کے چلے آتے ہیں اور ریڈ ٹوپی کو لے کر کے ان کا جو بیان ہے واسطہ میں سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے اور سننے لائک ہے اور باقی راج نتاؤں کو بھی سیکھ لینے لائک ہے کہ وکاس بھی ایسے ہوتا ہے اور ویروڈیوں کی کاٹ بھی ایسے ہوتی ہے تو دوستو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو موڈی جی نے جو شروع کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں وہیں کی لینگویج بولتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں تو وہ ہم آپ کو سنائیں گے کہ گورک پر پہنچے اور بھوچپوری میں کیسے انہوں نے کہا اور پھر وہ سنائیں گے کہ اکلیس یادو کو لال ٹوپی کو کیسے انہوں نے ریڈ ریڈ بنایا دوستو نشط طور پر فردان منتری موڈی لگاتار آگے بڑھتے چلے جائے اور کرانتی کا نگری گورک پر کا دیو تولیے لوگن کے ہم پرنام کرد مانے پرمہانس یوگانن مہا یوگی گورک ناج جی وندنیہ حنوان پرساد پودھار جی اور مہا بلیدانی پنڈیت رام پرساد بسمل کا اپاون دھرتی کا کوٹی کوٹی نمان آپ سب لوگ جو نے خات کار کھانا اور ایمز کا بہت دن سے انتجار کرت رہی لے آٹھ اگڑی آگے علمہ آپ سب کے بہت 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 آئی سب جانتے تھے کہ گورک پر کا فرٹی لائجر پلانٹ اس پورے شیطر کے کسانوں کے لیے یہاں روزگار کے لیے کتنا جروری تھا لیکن پہلے کی سرکاروں نے اسے شروع کروانے میں کوئی جلسپی نہیں دکھائی سب جانتے تھے کہ گورک پر میں ایمز کی مانگ برسوں سے ہو رہی تھی لیکن دو ہزار سترہ سے پہلے جو سرکار چلا رہے تھے انہوں نے ایمز کے لیے جمین دینے میں ہر طرح کے بہن بانے بتائے مجھے آز ہے جب بات آریا پار کی ہو گئی تب بہت بے مند سے بہت مجبوری میں پہلے کی سرکار دوارہ گورک پر ایمز کے لیے جمین آونٹیز کی گئی تھی ساتھ کیوں آج کا یہ کارکرام ان لوگوں کو بھی قرارہ جواب دے رہا ہے جنہیں ٹائمنگ پر سوال اٹھانے کا بہت شوق ہے جب ایسے پروجیکٹ پورے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے برسوں کی محنت ہوتی ہیں دن رات کا پریشنم ہوتا ہے یہ لوگ کبھی اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ کورونا کے اس سنکٹ کال میں بھی دبل انجین کی سرکار وکاس میں جھوٹی رہی اس نے کام رکھنے نہیں دیا میرے پیارے بھائیوں بھینوں لوہیا جی جائے پرکان نارائنٹی کے آدرسوں کو ان مہاپورشوں کے انشاثن کو یہ لوگ کب سے چھوڑ چکے ہیں آج پورا یوپی بھلی بھانتی جانتا ہے کہ لال ٹوپی والوں کو لال بطی سے مطلب رہا ہے ان کو آپ کے دوکھ تکلیف سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ لال ٹوپی والوں کو ستہ چاہیے گوٹالوں کے لیے اپنی تیجوری بھرنے کے لیے اوید کپچوں کے لیے مافیاوں کو کھلی چھوڑ دینے کے لیے لال ٹوپی والوں کو سرکار بنانی ہے آتنک وادیوں پر مہربانی دکھانے کے لیے آتنکیوں کو جیل سے چھوڑانے کے لیے اور اس لیے یاد رکھئے لال ٹوپی والے یوپی کے لیے ریڈ ایلٹ ہے ریڈ ایلٹ یعنی خطرے کی گھنٹی ہے موسیقی